تو تین باتیں ہو گئیں جو ہمیں اس آپریٹر کو اپلائے کرتے ہوئے یاد رکھنی ہے نمبر ون جب یہ آپریٹر اپلائے ہوگا کسی جنرل ٹرم ایکس ریس ٹو این پر تو پاور کوفیشنٹ بنے گی پاور میں سے ون سبٹریکٹ ہوگا اور آپریٹر بیس ایکس کے لیے موگ ہوگا جب آپریٹر سیمپل ایکس کے لیے موگ ہوگا تو آنسر ہمیشہ ون آئے گا اور اسی طرح جب آپریٹر کسی کانسٹنٹ کے لیے موگ ہوگا سیمپل نمبر کے لیے موگ ہوگا جس میں ویریبل نہ ہو تو آنسر آپ کے پاس زیرو آ جائے گا یہ تین باتیں انیشیلی پتا ہوں تو پھر ہم ڈیفنسیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اب جو تین باتیں ہم نے پڑھی ہیں نا ان کو ہم مختلف اگزامپلز پر اپلائے کرتے ہیں فرسٹ اگزامپل میں ہمیں ڈیفنشیٹ کرنا ہے ایکس ریس ٹو سیون کو میتھڈ کیا ہوگا سب سے پہلے یہ جو آپریٹر ہے یہ اپلائے ہوگا پاور پہ یعنی سیون پہ تو سیون کوفیشنٹ بن جائے گا اور ایکس کی پاور سیون میں سے ون سپٹریکٹ ہوگا اور پھر ہم ملٹیپلیکیشن کا ڈاٹ لگا کے آپریٹر کو سیمپل بیس یعنی ایکس کے لیے موف کر لیں گے تو آپ کے پاس سیون ایکس ریس ٹو سکس آئے گا اور ڈی اپاون ڈی ایکس آف ایکس از ون تو فائنل آنسر آپ کے پاس سیون ایکس ریس ٹو سکس آ جائے گا اسی طرح سیکنڈ اگزامپل دیکھتے ہیں یہاں لکھاو ہے ڈی اپاون ڈی ایکس آف ون اپاون ایکس اسکوائر سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایکس اسکوائر کو نیومیریٹر میں موف کر لیتے ہیں تو جب یہ نیومیریٹر میں آئے گا پاور کی سائن چینج ہو جائے گی اس کے بعد یہ جو آپریٹر ہے سب سے پہلے پاور پر اپلائے ہوگا اور پاور پر اپلائے ہوگا تو پاور کوفیشنٹ بن جائے گی اور پاور میں سے ون سبٹریکٹ ہو جائے گا اور بیس میں سیمپل ایکس لکھا ہوئے تو آپریٹر ایکس کے لیے موف ہو جائے گا تو آپ کے پاس مائنس ٹو ایکس ریس ٹو مائنس ٹری انٹو ون آ جائے گا اور میں اگر ایکس کو دوبارہ ڈینومیٹر میں لے جاؤں تاکہ اس کی پاور پوزیٹیو ہو جائے تو ہم اس کو مائنس ٹو اپاون ایکس کیوپ کر کے لکھیں گے یہ اس کا آنسر ہوگا سائرڈ ایکزیمپل پہ چلتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے ایکس 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 روٹ ایکس اچھا اب ہمیں ڈیفنشیٹ کرنا ہے تو ہم آپریٹر کو دونوں سائٹس پہ اپلائے کریں گے اچھا آپریٹر دونوں سائٹس پہ اپلائے کریں تو ایکس پہ بھی آپریٹر لگے گا اور ڈی اپاون ڈی ایکس آف سکوائر روٹ آف ایکس اس میں میں یہ کرتا ہوں کہ ایکس کی نا پاور الگ سے لکھ دیتا ہوں تاکہ اس پہ اپلائے کر سکیں ڈی اپاون ڈی ایکس آف ایکس جب ہوگا تو ہم ڈیریویٹیو آف ایکس کو ایف ڈیش ایکس سے شو کریں گے یہ ڈیش کا مطلب ہے کہ اس کا ایک مرتبہ اس کو ڈیریویٹ کر دیا گیا ہے اب یہ جو آپریٹر ہے یہ یہاں پر سب سے پہلے پاور پر اپلائے ہوگا پاور کوفیشنٹ بن جائے گی پھر پاور میں سے ون سبٹریکٹ ہوگا اور آپریٹر موو ہو جائے گا بیس جس پہ پاور لگی تھی یعنی ایکس کے لئے تو ہم اسے لکھیں گے ون اپاون ٹو ایکس کی پاور میں آ جائے گا مائنس ون اپاون ٹو ٹائمز ون آ جائے گا اچھا یہ جو ایکس ریس ٹو نیگیٹیو ون اپاون ٹو ہے اگر میں اس کو ڈیناومنیٹر میں لے جاؤں تو ون اپاون ٹو پاوزیٹیو ہو جائے گا اس کو ایزا سکوائر روٹ ہم لگنیں گے اور ایف ڈیش ایکس کا آپ کے پاس یہ فائنل آنسر آ جائے گا یہ اس کا ڈیریویٹیو ہے جو ہم نے فائنل کر لیا اسی طرح سے نیکسٹ ایکسیمپل ہے y is equal to 2 اس کو ہم نے ڈیریویٹ کرنا ہے تو y is equal to 2 ہمیں گیون ہے دونوں سائٹس پہ آپریٹر لکھ دیتے ہیں d اپاون dx آف y اور d اپاون dx آف 2 d اپاون dx آف y جب لکھیں گے تو آنسر میں ہمیشہ dy اپاون dx لکھیں گے یعنی ڈیریویٹیو آف y with respect to x دوسری سائٹ پہ آپریٹر ایک کانسٹنٹ پہ اپلائے ہو رہا ہے تو کانسٹنٹ پہ اپلائے جب بھی ہوتا ہے تو آنسر 0 آ جاتا ہے تو یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا اب اس کی جیومیٹریکل انٹرپیٹیشن اگر ہم دیکھیں نا y is equal to 2 سے اس کو سمجھنا آسان ہے اگر یہ ہمارے x axis ہے اور یہ y axis ہے یہاں origin ہے یہاں y کی value 1 یہاں y کی value 2 تو y is equal to 2 اصل میں ایک ہوریزونٹل line ہوگی جو y is equal to 2 سے پاس ہو رہی ہوگی اور ہوریزونٹل line کا جو gradient ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے اسی طرح یہ جو differentiate کر کے آنسر آ رہا ہے وہ بھی یہی شو کر رہا ہے کہ اس کا جو derivative ہے یا اس کا جو gradient ہے slope ہے وہ 0 کے ایک وال آنا چاہیے چاہیے چاہیے